زیر سلام کے ڈیجیٹل پائر فارم پر آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سہبالی ایف ای ٹی ایف یعنی کے فائننشل ایکشن تاسک فورس نے پاکستان کو سال دوہزار اٹھارہ سے گری لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اب اس کے گری لسٹ سے بہار آنے کی امید کی جا رہی ہے یدی ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہوگی اس کے علاوہ یہ پاکستان کی موجودہ شہباز شریف کی سرکار کے لیے ایک بڑی کامیابی بھی ہوگی پاکستان کو جون دوہزار اٹھارہ میں گری لسٹ میں شامل کیا گیا تھا اور اس پر منی لانڈرنگ، ٹیرر فنڈنگ اور کمزور قانون بنانے کے آرورپ ہیں ایف ای ٹی ایف نے صاف کیا تھا کہ پاکستان کی وجہ سے ایک گلوبل فائننشل سسٹم خطرے میں پڑ سکتا ہے تب ہی سے اس پر بلیک لسٹ ہونی کی بھی تلوار لٹکی ہوئی تھی آپ کو بتا دیں دو دن چلنے والی فائننشل ایکشن تاسک فورس یعنی ایف ای ٹی ایف کی اہم میٹنگ گروبار کو پیریس میں شروع ہو گئی ہے دنیا کی نظریں اسی بات پر ہیں کہ کیا پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی دو سو چھے میمبرز والی کمیٹی اس بار گری لسٹ سے نکالے گی وہیں پاکستان گری لسٹ سے بہار آنے کی امید کیوں کر رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے نئے فائننس منسٹر عشاق ڈار نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ملک اب گری لسٹ سے بہار آ جائے گا کیونکہ اس نے ایف ای ٹی ایف کی تمام شرطیں پوری کی ہیں پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے جون میں ہی 38 شرطوں کو پورا کر دیا تھا باقی دو پر بھی عمل کا بھروسہ دلائی تھا اور شعباز شریف سرکار اس وقت آرثک طور پر بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے کچھ مہینوں پہلے ہی ملک میں بار نے تباہی مچائی تھی سترہ سو لوگوں کی موت ہوئی قریب تین کروڑ بے گھر ہو گئے اب شریف سرکار دنیا سے مدد کی تمام اپیلے کر رہی ہے اور خود پاکستان کے پاس صرف آٹھ ارب ڈالر ہیں ان میں سے بھی تین پوائنٹ پانچ ارب ڈالر گارنٹی کے طور پر ڈپوزٹ ہے پاکستان ایف ای ٹی ایف سے بہار آتا ہے یا نہیں یہ جلد ہی پتا چل جائے گا یدی پاکستان اس سے بہار آنے میں سفل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ودیشی نویش کو لانے کی راہ کھل جائے گی اسی طرح کی جانکاری والے ویڈیوز کے لیے بنے رہے زی سلام کے ڈیجیٹل پلات فارم کے ساتھ